نمسکار میں ہوں آشیش ورمان نویور کمپنی میں آپ کا سواگت ہے ایک ایسا شو جس میں ہم روز ایک کمپنی کا پورا بیورہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا ہے یا لگانا چاہتے ہیں وہ کرتی کیا ہے کہاں ہے اس کا کاروبار کتنا منافق کماتی ہے وہ ہر سال اور اس کمپنی میں آپ کا نویش کتنا سرکشت ہے اور نویور کمپنی میں آج ہمارے ریڈار پر نوالی ہے ہندوستان کوپر اور اس کمپنی کے سی ایم ڈی میسٹر کیلاش دھار دیوان ہوگی ہمارے ساتھ کارکرم میں آگے لیکن ان سے بات چیت کرنے سے پہلے ایک وہ جلدی سے نظر ڈال لیتنے آج اب تک کے بھارتی بازاروں کے پردرشن پہ ہم نے جو ہفتے کی شروعات کی ہے وہ کمزوری کے ساتھ کری ہے اور کئی ساری وجہ ہیں اس کمزوری کی سب سے پہلی جو گلوبل سنکیت آ رہے ہیں حالی کہ امریکہ کے جو آرثک ڈیٹا تھا وہ انکریجنگ تھا لیکن اس کو لے کر ڈر ویڈ گیا ہے کہ کہیں QE3 میں ایک بہفر سے رول بیک نہ دیکھنے کو ملے وہ سٹیمولس واپس جاتا ہونا نظر آئے اسی لئے گلوبل مارکٹس خاص طور پر یوروپ اور ایشے بازار کمزور تھے اور بھارتی بازاروں میں بھی کمزوری دیکھنے کو ملی روپیہ جب آج کھلا تو خاصی کمزوری کے ساتھ کھلا تو وہاں سے ایک اترک دباو آیا اور انٹریسنگلی شکروار کی ریڈنگ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کچھ لانگ پوزیشنز بلڈ اف ہوتی ہوئے نظر آئی تھی تو جب گلوبل بازار میں کمزوری ہوئی تو وہ لانگز کٹتے ہوئے نظر آئے تو وہاں سے بھی دباو دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ جو انیشل سیل آف تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک بھارتی بازاروں میں سمارٹ ریکاوری دیکھنے کو ملی ہے 57, 75 کے آسپاس کے لوز نفتی نے چھوئے تھے تو وہاں سے کری 30 پوائنٹ کے آسپاس کے آپ دن کے دوران جو ریکاوری دیکھ رہے ہیں وہ آتی ہوئی نظر آئی ہے ریکاوری کی بڑی وجہ ہے جو یورپین مارکٹس کھلے ہیں دوپہر میں وہاں پہ ہم نے دیکھا پوزیٹیو مووز دیکھنے کو مل رہے ہیں 1 سے 7,5% کے آسپاس کی تمام یورپین مارکٹس میں بڑت ہے ڈاؤ جونز کے فیوچرز بھی درشاہ رہے ہیں کہ یو ایس میں آج ہلکی بڑت کے ساتھ ایک بار پھر سے ٹریڈ دیکھنے کو ملے گا تو وہاں سے کچھ پوزیٹیو سنکیت آتے ہوئے اس لئے ہم نے دیکھا مٹ کپ انڈیکس جو دن میں لال نشان کے ساتھ خاصا ٹریڈ کر رہا تھا وہاں پہ ایک سمارٹ ریکاوری ہے اور انفرکٹ اپ سے کچھ دیر پہلے تو ہر نشان پہ یہ ٹریڈ کرتا وہ نظر آیا تھا سمال کیپس آنے کی آدھے پرسن کے آسپاس کمزور ہیں اس لئے ایڈوانس ڈیکلائن حالانکہ دن کے دوران ایک ریکاوری دیکھنے ہوں ملی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکلائنز کا ریشو کم ہوتا وہ نظر آئے گا ایڈوانسز کچھ بڑھتے وہ نظر آئیں گے لیکن اب بھی 1 سے 1.7 1.8 کے آسپاس کا ریشو ہے یعنی ہر چار یا پانچ بڑھنے والوں کے سامنے ساتھ شیئر بازار میں ایسے ہیں جو کمزوری کے ساتھ اس ٹائم پہ ٹریڈ کر رہے ہیں لیکن حالات سدھ رہے ہیں ریکاوری سوبے سے ہم دیکھ رہے ہیں آئی ٹی پیک مضبوطی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا اور اب آئی ٹی انڈیکس میں اچھی کاسی بڑھت کے ساتھ آپ کو ٹریڈ سکھنے کو ملیں گے روپے جو ریکاورڈ لوز میں اس کا فائدہ بلتا ہوا نظر آئے گا اور ان فاکٹ اس پورے ہفتے آئی ٹی انڈیکس فوکس میں رہے گا کیونکہ ان فورسز اپنے احتمالی نتیجے شکروعات کو خوشید کرنے والا تو اس سے پہلے کچھ خریداری یہاں پر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے ہیلت کی آریا کہیں فارمسوٹیکل سپیس میں ہلکی بہت خرید دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن دباب اب بھی آ رہا ہے پی ای سیو کمپنیز سے خاص طور پر آٹو، میٹل، آئلن گاس اس کے لابہ بینکنگ پیک اور ریل سٹیٹ کمپنیز یہ کچھ سپیسفک پاکٹس ہیں جو آج کمزوری کے ساتھ ریٹ کر رہی ہیں آپ کی سکرینز پر یہ تمام انڈیکسز ایک ڈیڑھ پرسنٹ کے آس پاس کمزور ہو چلے ہیں بی پی سیل سب سے ادھا کمزوری کے ساتھ ریٹ کر رہا ہے نفٹی میں پانچ پرسنٹ کے آس پاس کمزور آئی بیٹا نیمز میں جے پرکاش اسوسییٹ 4-4% کمزور ہے ٹاٹا موٹرز کے لیے بری خبریں جیلار کو لے کر ایمپلائی مینجمنٹ کے بیچ میں سٹیف آف دیکھنے کو مل رہا ہے جو ٹیمپوری کرمچاری ہیں وہ شاید سٹرائک پر جانے کی دھمکی دے چکے ہیں اس لئے سٹاک دباو میں ہے ایس جی ایف سی ایکسیز بینک آئی سی آئی سی آئی بینک جیسے تمام فرانچل سرویسز بینکنگ سپیس کی کمپنیز 2-3% کے آس پاس کمزوری دکھا رہی ہیں لیکن کچھ انٹریسٹنگ سٹاکس ہیں جو آج کی کمزور بزار میں ٹریڈ میں فوکس میں وولیومز کے ساتھ اچھی کاسی بینک دیکھنے کو مل رہی ہے ریلائنس کمپنیکیشن اپنی پروپرٹی کاروبار کو الگ کرے گا 8% کے آس پاس کے اپ مووز ہیں انفاکٹ پورا پورا ایڈی ایڈی پیک فوکس میں اس لئے ریلائنس پاور میں بھی آپ دیکھ رہا ہوں گا اچھی کاسی خرید آپ کی سکرینز پاپ کو دیکھنے کو ملے گا ریلائنس انفرا 0.5% کے آس پاس کے اپ مووز یہ بھی دکھا رہا ہے گوینگ کا ڈائمنڈ ایک بار پھر سے ٹریڈ میں فوکس میں 8% کے آس پاس کے اپ مووز اس کاؤنٹر میں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ بڑے فنج کی طرف سے بائنگ ہوئی تھی اس کا فائدہ ملتا ہوا فرسٹ سوز جو پچھلے کچھ ریڈنگ سیشن سے فوکس میں تھا آج پھر سے بیکوالی کا پریشر 6% کے آس پاس ریسنٹ اپ مووز کے بعد اس ٹاک میں ایک کریکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور ٹاٹا موٹرز اور اس کا ڈی وی آر تو آج پریشر میں ہیں ہی لیکن چلیے آج میرے ریڈ آر پر ہندوستان کوپر اور اس کمپنی کے سی ایم ڈی مسٹر کیلاش دھار دیوان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیوان صاحب بہت بہت دہنیوات سیند بی سی آواز کے لئے آج وقت نکالنے کے لئے سب سے پہلے آپ سب کو اس کمپنی کے بارے میں بتا دوں نومبر 1967 میں یہ کمپنی انکاپریٹ ہوئی تھی ایک سرکاری کمپنی ہے ورٹیکلی انٹیگریٹیڈ کارپر پرڈیوسر ہے جو کی پرائیمرلی انگیجڈ ہے اس کاروبار کے مائننگ اور پروسیسنگ میں مسٹر دیوان آپ سے سب سے پہلے سمجھنا چاہوں گا اگر آپ اس کمپنی کا بزنس موڈل آسان شبت میں درشوہ کو سمجھا سکیں یہ کمپنی ایکچلی کیا کرتی ہے اور کیا پوری طرح سے کارپر مائننگ اور اس کی پروسیسنگ کا کاروبار ہے اس کمپنی کے لیکن اس کے بیانڈ بھی کچھ ہے یہ کمپنی جو بسکلی پرائیمرلی کارپر مائننگ ہمارے جو جھارکن میں جو یونٹ ہے جس میلٹر اور یہ ایک یونٹ ہے کھیتری میں وہاں اس کو یہ اور جو سات پروسیس کرتے ہیں اور اس کو پروسیس کر کے کارپر بناتے ہیں اس سے کارپر کتھوڑ بنتا ہے کارپر کتھوڑ کو پھر بامبے ہماری جو یونٹ ہے تلو جا میں وہاں پر جا کے وہاں بھیج کے اس کو اس کو راڈ میں کنوٹ کرتے ہیں یہی ہمارا بزنس موڈل ہے اور ابھی کمپنی کارپر چھوڑ کے اور کسی جانے چھتے میں کام نہیں کر رہی ہے ہماری ہمارا فوکس کپر پہی ہے کپر پروڈکشن پہی ہے ہندوستان ہماری پرزنٹ کیپسیلٹی ہے پجاس ایٹن بنانے کی ہے کپر بنانے کی کپر راڈ میں آپ سے آگے اس کارپر پر اور باتشیت کروں گا لیکنے کمپنی حال میں آپ سب کو یاد ہوگا اس لئے فوکس میں تھی کیونکہ سرکار نے ہاں پر بنیویش کر رہا تھا او ایفیس لے کے آئی تھی سیکنڈ ٹرانچ تھا او ایفیس کا نائنٹی فور پرسنٹ کے آس پاس سرکار کی صداری تھی چار پرسنٹ سرکار نے اپنی صداری ویچی تھی ایک اپنے کیش اپنے ریوینیوز کو پروپ اپ کرنے کے لئے دوسرا جو سی بی کی گائیڈ لائنز ہیں نائنٹی پرسنٹ سرکاری کمپنیز کے لئے سرکاری ہولڈنگ اور دس پرسنٹ مینیموم پبلک ہولڈنگ رکھنے کی اسے میٹ اپ کرنے کے لئے وینیویش کیا گیا تھا اس وینیویش میں اس کا فلور پائس رکھا گیا تھا ستر روپے کے آس پاس 1.2 ٹائم سبسکرائب ہوا تھا دیوان صاحب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ ریسپانس جو کمپنی کے اویفیس کو ملا تھا ویزا وی یور ایکسپیکٹیشنز کیسا لگا ایکسپیکٹیشن ہمارا آ چکا ہوگا میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کس کس نے پارٹسپیٹ کرا کون سے مکھے نام تھے جہاں پر پارٹسپیشن آتا وہ نظر آیا ہے اس میں میزر جو شیئر ہے وہ فانسل انسوشن نے لیا ہے 90% لائیسی ڈیفرنٹ بینک اور باقی جو ریمیننگ شیئر ہیں وہ ایچین آئی جو ہے ہائی انکم گروپ جو ہے اور باقی پبلک نے لیا ہے کیا کسی فائی نے بھی پارٹسپیٹ کر رہا ہے سر کیا پوری طرح سے سرکار کی کمپنی سرکار کی انٹیٹیز جیسے آپ منچن کر رہے ہیں 90% کے آس پاس انہی سے سبسکرپشن آیا ہے سرکار کی کمپنی نے اور سرکار کمپنیوں نے اور کچھ پبلک جو ہائی انکم گروپ ہیں انہوں نے سبسکرپ کیا ہے فائی کا کوئی کنٹیوشن نہیں آیا ہے اوکی ٹرانج کے بعد قریب 2.8% لائی سی کی شیلڈنگ دکھانے لگا تھا دوسرے ٹرانج کے بعد 5.61% کے آس پاس لائی سی کی اب شیلڈنگ ہو چکی ہے اس کا مطلب موٹا موٹی جو دوسرا ٹرانج سرکار نے بیچا ہے 4% کے آس پاس کا اس کا قریباً 70% کے آس پاس لائی سی نے ایکوائر کر آیا ہے اے کیا یہ آقلن صحیح ہے اور یہ نمبر صحیح ہیں سر دوسرا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کئی سارے اور سرکاری بینکس نے تو یہاں پہ کیا سبائی نے میجرلی پارٹسپیٹ کر رہا ہے لائی سی کے علاوہ ابھی پورے ڈیٹر ہم کو مال پراب نہیں ہوئے ہیں بٹ یہ پتہ جل ہے بینک بینکوں کا میجر شیئر ہے انڈیوجیل بینک کا کتنا کرنا شیئر یہ بھی ڈیٹر ہم کو ملا نہیں ہے اوکے آپ کی کمپنی کو میں خاص طور پر بزار کو جو پسند آتا ہے کہ آپ کے جو ریزرورز ہیں کافی رچ ریزرورز ہیں اس کمپنی کے اگر آپ ان ریزرورز کے بارے میں ہمیں بتا سکیں کوئی انڈیپینڈنٹ سٹڈی آپ کی کمپنی نے ضرور کرائی ہوگی کس طرح تک ویلیویشنز کس طرح کس طرح وہ ریزرورز کو ویلیو کیا جا رہا ہے ہمارا ریزرورز جو ہے آج کی دن میں پانسو ستیس کروڑ کا ریزرورز ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ کمپنی ڈیٹ فری ہمارے پر کوئی کردہ نہیں آج کی دن میں انٹرسنگی چوتھی تیمائی جو بتائیے چوتھی تیمائی جو لاس کورٹر کے نمبرز آپ کی کمپنی نے گوشت کر رہے تھے جہاں پر بکری ہم نے دیکھا تھا سال در سال قریب 29-30% کے آس پاس کمزور ہوئی تھی منافع میں انفاکٹ ہوتا وہ نظر آیا تھا اسی لئے سیلز اور منافع میں ڈسپارٹی ہے دون دونوں باتیں کچھ ادھر انکم بھی تھی چوتھے کورٹر میں اور ہم نے جو ہمارے ویسٹیج ہے ویسٹیج بیچ کے جو سکرپ مٹریل وغیرہ کچھ کافی بیچا ہے پرکشن میں بھی امپرومنٹ ہوا تھا چوتھ کورٹر میں اس کمپرر ادھر کورٹر اور اسے ملا کے چوتھے کورٹر کے جو ریجر تھا وہ ٹوٹل اور آل جو ہمارا سال کا تھا ہم نے 3.65 ٹن ملین ٹن ہم نے ریور پروڈیس کیا تھا جو کی ہمارے کپسیٹیج کا 105% ہے اور جو لازت 13 years میں ہی ایس تھا اور دوسری بات جو ٹوٹل سال کا جو ترنور تھا ہمارا وہ 1457 کروڑ تھا 1457 کروڑ اور اس میں پی بیٹ تھا پرافیت بفور ٹیکس ہمارا 4-3 کروڑ کا تھا اور پرافیت آفٹر ٹیکس جو تھا 355.64 کروڑ جو کی آج تک پورے سمیں سروکالین ہائیس رہا آئیے اور ہمارا ابیٹا مارجن جو تھا وہ قریب 42% تھا جو کی لازت بھی نہیں تھا 42% دیکھیں قوارٹر تو قوارٹر ریزرڈ میں ویریشن آتا ہے نارمالی فورتھ قوارٹر کافی اچھا رہتا ہے پورے فرانچل ایر میں آپ کی آئے میں قریب 11% کے آس پاس کی کمزوری منافع میں 10% کا انگریز دیکھنے کو ملا تھا لیکن آپریٹنگ پروفیٹ مارجن میں قریب 1250 بیسیس پوائنٹ کے آس پاس کی کمزوری تھی اس کے علاوہ جو منافع میں ہم 10% کے آس پاس اضافہ کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ تیم گنا بڑھتا وہ نظر آیا تھا اے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی مارجن پہ کچھ پریشر دیکھنے کو مل رہا دوسرا ہی انیہ کمپوننٹ ہے کیا جو بھر جانے کارن سے ہمارا جو پروڈکسن افیٹ کرتا ہے جو کہ ہم اس کو آگے ہم اس کو ریکاور کرتے ہیں ہمارا اچھا رہتا ہے اس سال بھی ہم نے کافی ایمپروو کیا تھا فورت کوارٹر میں اور چونکہ پہلے ایک اور دو کوارٹر میں فرس سیکنڈ کوارٹر ہمارا چلی دیوان سب ہمارے ساتھ بن رہے وقت چلی ایک چھوٹے سی بریک پہ جانے سے پہلے بتا دوں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ہندوستان کوپ اور اس کمپنی کا مارکیٹ کیپ سامنے قریب 43,000 کروڑ روپیس کے آس پاس ہے پروموٹر یعنی اس کیس بھارت سرکار کی آپ حصداری گھٹ کر 90% پہنچ گئی ہے پچھلے ایک سال میں اگر اپنے سٹاک میں نویش کی آتا تو 15-16% کے آس پاس کے نیگیٹیو ریٹرنز اس کاؤنٹر نے آپ کو دیئے بھرک کے بھرک کے آپ سواغت اور آج ہمارے ریڈار پر ہندوستان کاؤپر اور اس کامپنی کے سی ایم ڈی کالاش دھر دیوان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیوان سب آپ کی کامپنی کو لے کر اینلیس کو دکت ہوتی ای ای دو ای پورٹنٹ ڈی پوئنٹ سے ان کے لیے ایک پرائسنگ اور دوسرا آؤٹپوٹ پرائسنگ حالاکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں لیکن آپ سے آؤٹلک سمجھ نا کو مل رہا پرائسنگ کو لے کر آپ کے کیا ایکسپیکٹیشن ہیں پرائسنگ کو لے کر ہمارا سب کمیوں کے بات بھی ساتھ سے آر کے آس پاس لیمی رہے گا ایسا ہمارا انداز ہے اور اس کے چلتے حالاکہ لیمی نیچے آرہا ہے بھٹ پرائس کی یہ ہمارا ہمارا پرائس کا بیس ہے ہم کو روپی کمزوری چلتے ہم کو نکھان نہیں ہو رہا ہے بھلکہ ہمارے جو پرائس کا لیول ہے آر 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 پرائس مل رہا ہے کپر کا لیمی نیچے آنے کے بات بھی چلی لیمی کیمتیں نیچے آنے کے باوجود فائدہ مل رہا کیونکہ روپی کمزور ہو رہا ڈومیسٹک پرائس جو ہوتا ہے ایمپورٹ کا اس پر تو اس لیات سے یہاں پہ زیادہ دکھتے ہیں اس کپنی کے سامنے اب تک نہیں آرہی ہے لیکن سر کپیسٹی ایکسپینشن پلانس جو دوسرا اپنی پوائنٹ تھا انیلیس کے لیات سے جو آوٹ پوٹ ہے اس کمپنی کے اگریسیف کیپ ایکسپلانس ہیں اگر آپ بتا سکیں کس طرح کے گروہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ تک ہوتا وہ نظر آئے گا کیونکہ میں کہیں پڑھا تھا 517 تک آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے چار گنا اپنی شمتہ بڑھا پائیں بڑھائیں گے کیسے ہو گئی ایسا ہے دیکھیں ہم نے 8 پوژیٹ ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس میں ہمارا ٹوٹل انیلیس ہے 3435 کروڑ کا اور ہمارا جو پرزن جو کپسٹی ہے وہ ہے 3.4 ملین ٹن اور ہم پانچ اگلے آنے والے پانچ سالوں کے اندر اس کو 12.4 ملین ٹن کرنے کا پران ہمارا ہے ہمارے آٹھ میں سے چار پوژیٹ میں کام آلیدی شروع ہو چکا ہے اور پانچ پوژیٹ سب سے بڑا پوژیٹ تھا ملاج کھنگا جہاں پر ہمارے کیپسیٹی مرتبان کیپسیٹی دو ملین ٹن کی ہے جس ہم پانچ ملین ٹن کھنا چاہ رہے ہیں سب سے بڑا انگا تھا انوارمن کلیرنس کا ہم کو سیون کو مل گیا سرکار سے بھارہ سرکار سے انوارمن کلیرنس کو گراند کر دیا ہے تب ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں سارے کانٹنٹ ہم نے پہلے آوارڈ کر دیا تھے ایک سال پہلے ہی تو وہاں پہ کام ہونے زیادہ ٹائم نہیں ہے اور یہ کرنے کے بعد ہمیں امید ہے کیا کوئی فنڈریزن کی ضرورت پڑے گی اس کام کو 527 کروڑ کا cash ہمارے پاس میں ہے جو کہ ہم کو آنے والے ایک سے ڈیڑھ وہ ہمارا جو expansion کا expenditure ہے اس کو میٹ کر لے گا حالان کہ 3rd year میں 14 15 میں ہم کو امید ہے کہ 400 4500 کروڑ کا شارٹ سال ہوگا کیونکہ ہم ECB کے ساتھ ریز کرنے کا پلان ہمارا ہے اوکی تو F515 میں 400 4500 کروڑ پر اس پاس ECB کے کا mind development program ہے اس کو بڑھا جا سکے کوئی update اس کو لے کر کوئی بات چیز ابھی بھی چل رہی ہے اور چل رہی ہی تو کب تک تک بھی پڑے لیکن ہم نے پڑے ساتھ 44 سور کا ڈیفیسٹ تھا ایک شایٹ پال تھا لیکن اس میں ہم کارل لیں گے 14 15 میں کی ہم کو loan raise کرنا ہے کی نہیں کرنا دیوان سبک آخری سوال OFS کا overhang اس کاؤنٹر پہ وہ ختم ہو گیا پوری طرح سے بزار فوکس کرے گا اس کمپنی کے فنڈیمنٹل پہ پچھلے تین سال کے فرینشل کی بات کروں کی اس سے پہلے تو آپ سال میں لازز بھی کر چکے ہیں ریونیوز میں ہم نے دیکھا ہے آدھے پرسنٹ کے آس پاس سال در سال کی گروہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس دوران منافع میں 30-32% پرسنٹ کمپنی دکھاتی ہوئی نظر آئے گی بکری اور منافع کے فرنٹ پہ دیکھیں ایسا ہے کہ جو ہمارا پلان چل رہا ہے اور جو پروڈکشن کا لیول ہے ہم نو ایکسپیٹ کر رہے ہیں گروہ جو ایکسپیٹ ہمارا ہے وہ 12-13% کا ہے اس سال ہمارے ٹرنور لازز کی تلنہ میں 12-13% کا ہمارے ٹرنور ایکسپیٹ کر رہے ہیں اور پروڈکشن کی جہاں تک بات ہے کہ میں آپ کو فرس قوارٹر بتاؤں کہ لازز جو فرس قوارٹر تھا اس کے تلنہ میں ہمارا 23% کا ایمبرومنٹ ہے اس سال میں جون تک نکلا ہمارا قوارٹر پار ہوا ہے اس میں ہمارے دنے بات سیواز کے آج وقت نکالنے کے لئے ہندوستان کauپر کے سی ایم ڈی جو کمپنی کے کاروبار کمپنی کی یوج ناؤ کمپنی کے آؤٹلوک پر ہم سے بات چیت کر رہے تو بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں فورچون فسکل کے ڈیریکٹر جگدیش ٹھکر جگدیش جی ہمارے ریڈار پر ہندوستان کauپر اس کمپنی کو ویفیس آیا تا ستر روپے پر اس سبسکرائب ہوا تھا اس کے باوجود یہاں پہ اور زیادہ پٹائی ہو رہی تو آ ختم ہونے کے باوجود بھی کاؤنٹر 65 66 کے آس پاس اپنے 52 رفتوں کے lows کے آس پاس یہ تھی کہ جو پبلک شیئر ڈنگ ہے وہ کافی کم تھی کاریت 1.27% بھی تھی ابھی کچھ ڈائیلیٹ کون نے کچھ پسندر کیا ہوا ہے توڑی سی بھی لیکویڈیٹی مارکی ٹھیک اندر آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ جب آلماس لو پہ چل رہی ہے آلماس لائف سائم لو پہ چل رہی ہے سپٹیمبر میں اس کا باوتہ 310-2012 میں تو یہاں پہ آلماس 1.5% مل رہا ہے آپ کو اگر سوڑی اپنے حیث سبر ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ لے لیجئے اور مائی تارگیٹ فر ونیئر بلے وہ 85-90 روپیز اوکے چلے بہت بہت دھانیوار آپ کا ہندوستان کوپر میں یہاں سے ڈاؤن سائیڈ رسک بہت کم نظر آتا ہے جگدی جی کا ماننا کہ ان لیولز کے آس پاس آپ خریداری کر سکتے ہیں لکش ہوگا 85 سے 90 تک کے لیول شاید آپ کو اگلے بارہ مہینوں میں آپ کی سکرینز پر دیکھنے کو ملیں تو خریداری کرنے کی صلاح رسک ریوارٹ فیورویل ہے یہاں پہ لیکن نوہر کمپنی میں وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا آگے لے کر آئیں گے آپ کے لیے آخری سوڑا نمسکار